تو اصل میں یہ کینگڈم بنانے کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ ایسے جانداد جو فنگس جیسے تھے پلانٹس جیسے تھے اینیمس جیسے تھے اور وہ اینیمل اور پلانٹس اور فنگس کے جو ڈیسائیڈ کریکٹر سے اس کے اوپر میچ ہی ہوتے تھے تو ان کا ایک کینگڈم بنائے تو ہم پڑھ رہے ہیں کینگڈم پروٹسٹا جس کا پرانا نام میں پرانا کہہ رہا ہوں اب اس میں کچھ فنگس لائک جاندار بھی ہیں کچھ اینیمل لائک بھی ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کینگڈم پروٹسٹا میں جو پلانٹ لائک اورگنزمز ہیں ان کو وہ الڈی کا نام لیے دیا گیا ہے یاد رکھیں میں بلو دین الڈی نہیں کہہ رہا وہ ہم بیکٹریہ والے ٹاپک میں چپٹر چھے کے اندر پڑھائیں تو کینگڈم پروٹسٹا میں جو پلانٹ جیسے ہوں گے وہ الڈی کہلائیں گے جو فنگس جیسے ہوں گے وہ اومائی کوٹا کہلائیں گے اور جو اینیمل جیسے ہوں گے وہ پروٹو زوہ کہلائیں گے زوہ زو سے نکلا ہے اور آپ جانتے ہیں زو ہے نیماز کو اچھا یہ جو کینگڈم پروٹسٹا ہے یہ جو ہیں وہ دنیا کے پہلے یوکیروٹک آرگنزمز ہیں ان سے پہلے پروکیروٹک آرگنزمز تھے جس میں بیکٹریہ اور سائنو بیکٹریہ پڑھ چکے ہیں یہ دنیا کے پہلے یوکیروٹک آرگنزم سے کون پروٹسٹا کیونکہ پروٹسٹا دنیا کے پہلے یوکیروٹک آرگنزمز ہیں تو بعد میں جتنے بھی یوکیروٹک آرگنزمز آئے یہ سب یہ ان سب کے انسیسٹرز ہیں تو کینگڈم پروٹسٹا آر انسیسٹرز آف آل یوکیروٹک پلانٹس یوکیروٹک آرگنزمز اور یوکیروٹک پنٹس تو یہ ہمارے باب دادہ ہیں سائنٹیفکلی اس پیٹی ان میں سے کچھ یہ یونی سیلیولر ہیں اور کچھ ملٹی سیلیولر ہیں یعنی ایک بڑی زبردست قسم کی ڈائیورسٹی ہے اس کینگڈم کے اندر اور بڑی خوبصورتی اس کینگڈم میں ان تمام آرگنزمز کو بھرا گیا ہے جو کہ ادروائز اپنے پرٹیکلر کینگڈم میں کلاسیفائی نہیں ہو پا رہے اس لئے اس کینگڈم کو ریک بیک کہا جاتا ہے کیا اب جب سفر پر چلتے ہیں تو آپ جوتہ بھی اسی بیگ میں ڈالتے ہیں آپ کپڑی بھی اسی بیگ記得 ڈالتے ہیں کھانے اس کی سامان بھی اسی بیگ میں ڈالتے ہیں کیونکہ ایک ایک چیز کے لیے ایک ایک بیگ اٹھانا پہ سفر買oublمز کرکرہ ہو جاتا ہے تو جتنے بھی پلانٹ لائک پروٹیسٹہ ہیں جتنے بھی فنگص لائک پروٹسٹہ ہیں ان کا بھے مائکوٹا ہے مائکوٹا مائکولوجی سے نکلائے اور مائیکولوجی منہ اسٹیڈی آف انڈیا ہے اور جتنے بھی انیومن لائٹ پروٹسٹا ہیں ان کا گروپ پروٹوزوہ ہے پروٹوزوہ پروٹوزولوجی سے نکلا ہے پروٹوزولوجی منہ اسٹیڈی آف سنگل سیلیور یوکی روٹے کارٹو سب سے پہلے جو ہم گروپ سٹارٹ کریں گے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ جو پلانٹ لائٹ ہوں گے وہ الجی کے لائیں گے تو ہم پہلے الجی کے بارے میں پڑھیں گے تو پہلے میں نے شروع کر رہا ہوں سے پہلے میں بتا رہا ہوں there is a difference between algae and blue green algae آپ نے مائن میں رکھنا ہے blue green algae prokaryotic ہوتے ہیں ہم پڑھ چکے ہیں اور یہ ukerotic ہے تو algae are plant like protester یہ plant like کہیں گے plants نہیں ہیں یہ plants جیسے ہیں جیسے ہی جڑا عورتوں جیسا ہے عورت نہیں ہے I am sorry for this میرا مزاج کچھ ایسا ہے کہ میں سائنس کو مشکل سبجک کے طور پر نہ کبھی لیا ہے نہ میں اس طرح سے سمجھاتا ہوں my methodology of teaching is to teach in a very easy way آپ سائنس کو جتنا مشکل کریں گے تو وہ ایک خوف ساکھ کے لیے تو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے سائنس انسان کی ایجاد ہے انسان نے جو observe کیا اس پر experiments کیے اور اس کے جو نتائج ہے وہ سائنس ہے اس میں مطلب اس میں فلسفہ کیا ہے کوئی فلسفہ نہیں وہی سمپل چیزیں اور جو کہتا ہے اس میں فلسفہ ہے وہ اپنی احمیت بڑھانا چاہتا ہے فلسفہ کوئی نہیں وہی سمپل سے جید ہے تو الگی جو ہیں پلانٹ لائک پروٹسٹر ہیں اور عام طور پر انہیں سی ویڈ کہا جاتا ہے سی تو آپ جانتے ہیں سمندر کو کہتے ہیں ویڈ ایسے پلانٹس ہوتے ہیں جو قدر کی طور پر خود بخود گروہ ہوتے ہیں ان کی dispersل پوری نیچر میں یہ پوری نیچر میں جو پوٹیں آپ نے لگایا ہیں یا مویز حلیو صاحب نے لگایا ہیں نہیں یہ نیچر میں پلانٹ پھیلتے رہتے ہیں ہم بھی کچھ پلانٹس لگاتے ہیں لیکن پوری گلوپ پہ جو پلانٹس ہم نے نہیں لگا نیچرلی گروہ کرتے ہیں تو ویڈ کا مطلب ہوتا ہے ایک کائنڈ آف پلانٹ ویڈ ایسے گروہ سان مثلا آپ گندم بہتے ہیں زمین میں تو گھاس بھی نکلاتے ہیں گھاس کو آپ نے وہ تو خود بخود نکلتی ہے تو یہ جو ہیں وہ الڈی جو ہیں وہ سی ویڈز کہلاتے ہیں اور دنیا کا سیونٹی پرسنٹ فوٹو سنتیسس الڈی کرتے ہیں کچھ کتابوں میں ففٹی پرسنٹ بھی لکھا ہے پر یوٹ جو جیک ویٹیور بک اب اس میں تھوڑی سی ٹرک ہے اگر دنیا کا سیونٹی پرسنٹ فوٹو سنتیسس الڈی کرتے ہیں آپ جانتے ہیں پلانٹ بھی فوٹو سنتیسس کرتے ہیں فوٹو سنتیٹک بیکٹریہ بھی فوٹو سنتیسس کرتے ہیں اور الڈی بھی کرتے ہیں تو سیونٹی پرسنٹ فوٹو سنتیسس اگر الڈی کرتے ہیں تو فوٹو سنتیسس میں کیا ہوتا ہے الڈی ریلیس کرتے ہیں آکسیجن تو جتنے بھی جاندار آکسیجن پر ڈپینڈ کرتے ہیں انہیں سیونٹی پرسنٹ آکسیجن پڑکا کس کو پہنائے ہوا ہے ہم نے پلانٹس کو جی پلانٹس جی پلانٹس الجی کو اگنور کیا گیا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ الجی سیونٹی پرسنٹ فوٹو سنتیسز کرتے ہیں باقی فوٹو سنتیٹک بیکٹریہ اور آل پلانٹس یہ ملکے صرف ترٹی پرسنٹ کرتے ہیں سندھی میں ایک وصال شیئر کرتا ہوں پکڑکوری ہے جو نا وڈیرے جو تو یہ بیچارے بہت زیادہ فوٹو سنتیسز کرتے ہیں بہت زیادہ آسیڈن آتی ہے لیکن تو رم خان جو ہے وہ پلانٹس ہیں بارا پلانٹس بھی بہت اچھے کل وہاں سے آتے ہیں پروٹ وہاں سے آتے ہیں ہناج وہاں سے آتا ہے بہت زبردست ہے اچھا یہ جو الجی ہوتے ہیں کچھ تو اس میں سنگل سیلولر ہوتے ہیں جیسے کہ کلوریلا اور کچھ اس میں ملٹی سیلولر ہوتے ہیں جیسے کہ ہلوہ 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 ملٹی سیلولر ہے تیس سنٹی میٹر اس کا ڈائی میٹر ہوتا ہے ملٹی سیلولر ہے اور کوسٹل ایریاز میں بھرا پڑا ہے وہ بھی پڑھیں گے ہم اسی چیپٹر میں تو کچھ الجی سنگل سیلولر ہوتے ہیں کچھ الجی ملٹی سیلولر اب یہ سوال ہے بڑا مزے کا سوال ہے کیوائے الڈی ان پاسٹ ورکال پلانٹس پہلے تو یہ بھی پلانٹس میں شامل تھے پہلے تو فنگس بھی پلانٹس میں شامل تھے ان کا گروپ ساتھ تیلو فائٹ اپنے پلانٹ میں پڑھائے نا برایو فائٹا تریکیو فائٹا تیریڈو فائٹا تیلو فائٹا اب تو یہ دو ہو گئے برایو فائٹس اور تریکیو فائٹس لیکن کسی زمانے میں یہ فنگس بھی الڈی میں شامل تھے اس ورس میں پلانٹی میں شامل تھے اور الڈی بھی پلانٹی میں شامل تھے اور ان کو ایک گروپ کا نام دیا گیا تھا تو ماضی میں انہیں پلانٹ کیوں کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کے ریزن سے بکاس پلانٹ میں بھی سیل والے دوسرا پلانٹ بھی فوٹوسینٹس کرتے ہیں یہ بھی فوٹوسینٹس کرتے ہیں پلانٹ کے پاس بھی کلورو فیل ہے ان میں بھی کلورو فیل ہے کیا یہ اکسانیت کی وجہ سے پلانٹ کلاسیف آئے ہوتا ہے اب پھر سوال ہوتا ہے کہ پھر ان کو بڑے بیابرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے ہیں ان کو الگ کیوں کیا گیا گروہ یہ پوٹو سیندزز کرتے تھے یہ آٹو ٹراف ہیں ان کے پاس کلورو فیل ہے سیل کی باہر کی سیل وال بھی ہے سارے کرکٹرز ان کے پرانس وارس پر نکلے ہیں ایک بات کی وجہ سے ہم دعا لکھتے رہے وہ دگا پڑھتے رہے ایک نکتے میں ہمیں مجرم سے مہرم سے مجرم کر دیا تو جناب پلانٹس جو ہوتے ہیں ان کے لیے سائنس دانوں نے کہا کہ وہ دیمس بھی ٹیرش کیا یعنی یہ خوشکی پہ رہتے ہیں اور الجی پانی میں رہتے ہیں اس ایک بات کی وجہ سے باوجود اس کے لیے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن کریکٹرز ان کے پلانٹس جیسے ہیں پلانٹس والے ہیں جیسے بھی نہیں پلانٹس والے ہیں لیکن چونکہ اکویٹک ہے اس لیے ان کو الجی کر کے کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو جتنے بھی پلانٹس اکویٹک ہیں انہیں الجی کہا جائے گا اور جتنے ٹیرسٹلوں نے پلانٹ کہا جائے گا اب مزے کی بات بتا دوں ان ٹرکی بائلہ جی چیپٹر نمبر ٹو ہائیڈرو فائٹس وارٹر لیلی اور لوٹس دو ملٹی سیلولر پلانٹس ہیں جن کو ٹیرسٹ اور بائی نیچر وہ ٹیرسٹل ہیں لیکن وہ گروہ کرتے ہیں جیلوں میں طلابوں میں کمول پاڑو پاتار میں بھورم بھرے آکاس فنی سندگالری رازہ کاندھی راست ہیں عشق کے شعباز کے مہربتی میڈیا تو یہ جو کمول کا پھول ہے وہ کس پول پلانٹ پر کھلتا ہے اور وہ ہائیڈرو فائٹ ہے یوں تو پھر بہت سارے الڈی بھی مویسٹیر پر رہتے ہیں وہ ٹیرسٹل پر جنرل بات یہ ہے یہ الڈی اس کو کہیں گے جو پانی میں ہوگا اور جو پانی سے باہر ہوگا وہ پلانٹ ہوگا تو اس بات کی وجہ سے انہیں پلانٹی ایسے نکالا گیا اور ان کا مسئلہ حل ہے پروٹسٹا بھی اچھا کریں گے اچھا یہ جو پانی میں الڈی رہتے ہیں ان کو بھی کلاسیفائی کیا جاتا ہے ریڈالجی ہوتے ہیں اور ان کی زیادہ تر اسپیشیز میرین وارٹر میں رہے ہیں فیوفائیٹا یہ براون الڈی ہے یہ بھی میرین وارٹر میں رہے ہیں کیلورو فائٹا یہ گرین الڈی ہے یہ میرین وارٹر میں بھی رہتے ہیں اور سم اف دیمار تریسٹل ہیں آپ گھر میں پرانے زمانے میں مٹکے رکھتے تھے گھڑے جس کو کہتے ہیں مائی آرد گھڑ ہو یہ گھڑ وہ جی کہ مٹا تھیں دائن دلہ تھیں دائن انہیں جی باہر آن وہ جی کو سینور جمند ہوا سائے رنگ جو تو بڑا اچھا سا یہ گروپ ہے آئیے اس کے بارے میں جو پہلا میں الجی کی اگزمپل پڑھا ہوں گا وہ ہے کلوریلا بڑا دلچسپ قسم کا یہ آرگنیزم ہے اور اس کو لے کر آج میں کچھ ایسی چیزیں شیئر کروں گا جو آپ نے پہلے سنی بھی نہیں ہو تو کلوریلا فریش وارٹر الجی ہے یہ دیکھیں ایک ایک آپ کو کلوریلا نظر آ رہا ہے دیار سنگل سیلیولر بٹی اوکیریوٹک سیل ان کا اسفیریکل ہوتا ہے یعنی گول ہوتا ہے اور ان کے اندر کب شیف کے کلورپلاس پلاسٹرز ہوتے ہیں جو کہ میری اس تصویر کے پیچھے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کلوریلا اور یہ اس کا کب شیف کا کلاسٹرز ہے یہ والا تو یہ اس میں ہوتے ہیں اور یہ اسی کی پہچان ہے کب شیف کلاسٹرز ہر اولی آئیڈنٹیٹی آپ کو کلوریلا اچھا یہ جب ریپروڈیوز کرتے ہیں تو ایپلانو اسپور میتھرز سے ریپروڈیوز کرتے ہیں اور اس چھوٹے سی جاندار کے پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ان سے ایک انٹی بائیوٹی میڈیسن بنائی گئی ہے کلوریلن ویری ایفیکٹیو ٹرائیٹ ٹرائپ آف ڈرگ ہے تو آئیے تھوڑا سا اس کے بارے میں کلوریلا کو جب اپنی تعداد بڑھانی ہوتی ہے تو اپنے سارے سیل کے سٹرکچر کو انلارج کر دیتا ہے اور نیوکلر میمبرین کو کھیلا کے سیل میمبرین تک لے آتا ہے کبھی کبھی تو گمان گزرتا ہے کہ اس میں شاید سیل میمبرین نیوکلر میمبرین ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے نیوکلر میمبرین ایکسپینڈ ہوکے سیل میمبرین کے برابر آ جاتی ہے پھر یہ سیمپل میٹوٹک ڈیویجن سے اپنے آپ کو دو چار آٹھ اور سولہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں کنورٹ کر دیتا ہے پھر یہ سیل بسٹ ہو جاتا ہے تو سولہ اپلانو سپور یعنی لیٹل باڈیز بنتی ہیں اور ایچ اپلانو سپور کلوریلا یہ ان کا سیمپل سا یہ دیکھیں آپ اس میں کپ شیپ کپ کلورپلاس پلاسٹڈ ہے اور یہ آپ کو کلوریلا کے سیل نظر آ رہے ہیں اور یہ سیل جیوڑنگ ڈیویجن نظر آ رہے ہیں کلوریلین کے بارے میں بات ہو جائے کلوریلا اور اس کو ڈرائے کریں پھر اس میں سے آپ ریسرچ کر کے کلوریلین کی انٹی بائیٹک نہیں بڑا دس قسم کا یعنی دیکھو نا میں خیال آتا تھا کہ ہم اس جاندار کے بارے میں کیوں پڑھ رہے ہیں لیکن جب یہ کلوریلین کے بات آتی ہے تو اس کے لیے پڑھنا تو چاہیے بلکہ ہم کم پڑھ رہے ہیں اب اس کے کلوریلا کے میں آپ کو اور فائدے بتا رہا ہوں یہ جو ہے ویٹ لاؤس کے لیے استعمال ہوتا ہے اب میں تھوڑا سا پڑھ لیتا ہوں آپ کے لیے کلوریلا is the thought to help with metabolism یعنی آپ کے metabolism کو فارس کرتا ہے and regular regulate the hormones آپ کے اندر کوئی hormone کی secretion رک گئی ہے تو اس کو regulate کرے گا اور اس کے علاوہ 2008 کی research کے مطابق کلوریلا reduce body fat یعنی چربی کو گلاتا ہے اور بلڈ کی اندر جو شگر ہے ڈیابیٹیس ٹائپ ون اور ٹائپ ٹو اسے بھی یہ ہینڈل کرتا ہے اور ٹوٹل کولیسٹرول کو reduce کرتا ہے اور یہ ملٹیپلس کے جو ہے فائدے ہیں اور یہ کرپسٹی ہنگر یہ مطلب باز لوگوں کو بوک لگتی ہے تو بہت زیادہ لگتی ہے جیسے بلومیا نروسا اور باز کو بوک نہیں لگتی جیسے انروکسیا نروسا تو یہ سارے پرابلمس کو یہ ہینڈل کرتا ہے یہ کلوریلہ جو ہے وہ آپ اگر دہی کے ساتھ ملا کر ایم سوری ایم ٹیچنگ سامتنگ لیک زبیدہ آپا لیکن یہ ایک پر تو بتاتا ہوں تو یہ سکن پر اگر آپ استعمال کریں as a topping or leave it for a few hours and then wash your face your skin will glow like anything اب یہ پوائنٹ ہماری کلاس کی لڑکیوں کو تو بڑا اچھا لگتا ہے خیدہ آج کے لڑکے بھی پیچھے نہیں ہیں میں جو بھی تھوڑے سے بال ہے کبھی کٹوانے جاتا ہوں تو مجھے لڑکیے فیشیل کراتے ہوئے ضرور ملتے کمپلیکس ہیں شاید یا پھر وہ i don't know یہ جناب کلوریلہ کی ٹیبلٹس بھی ملتی even ہیدراباد میں بھی آپ کھا کر ان کو استعمال کریں دوبارہ سے دیکھیں آپ کی نرز کو سپورٹ کرتی ہیں دماغی طاقت ٹھیک ہو جائے گی انرجی لیویل ایمیون سسٹم بلڑ شگر ڈائیزیسن کو بہتر کرنا بلڑ پریشر کو ہنڈل کرنا اس ٹمک کا پیچ وغیرہ سیٹ کرنا اور اس کے علاوہ بہت سارے اور مطلب آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سانس لیتے ہیں تو نزلہ ہے موں میں تو اس کی وجہ سے بدبو آتی ہے تو یہ اس کو بھی ختم کرنا میرے کل ہے میرے کل اور پایا کہا جاتا ہے کوئی پلٹ کس کو دیکھتا نہیں ہے اور آپ اگر پانی کے کنارے بھی بیٹھ جائیں تو ان کی ہوا اگر مخالف سنتے آ رہی ہے تو آپ اسے سمیل آئے گی اپنا ناک بند کریں گے لیکن پدرت نے اس میں کیا شفا رہی آج علوہ اور آنورس پڑیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں کورونا سے بچے رہیں محنت میں لگے رہیں کامیاب ہو کر ماں باپ کا نام روشن کریں اور غریب لوگوں کی نادار لوگوں کی ضرورت مندوں کی خدمت اللہ موسیقی